اس موگ میں بھی کمی نہیں آسکی دوسری جانب دھند کا بھی راج ہے جبکہ خوشک سردی کے باعث بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دھند میں اضافے کے باعث موٹر ویس کو بھی مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے دسمبر کا مہینہ ختم ہونا کو ہے تاہال بارش نہیں ہوئی بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس موگ میں بھی کمی نہیں آسکی دوسری جانب دھند کا بھی راج برقرار ہے شبیر حیدر زفر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت ٹھوکر نیاز بیگ موٹر وی پر موجود ہیں تفصیلات کیا ہیں وہاں کے مناظر کیا ہیں ان سے جانتے ہیں جی شبیر جی دسمبر کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور تاہال بارش نہیں ہوئی رشنا ہونے کی وجہ سے اگر بات کی جائے تو سموگ میں بھی کمی نہیں آسکی سموگ کی شدت بھی اس وقت برقرار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سموگ کے ساتھ ساتھ اس وقت دند کا بھی راج ہے اور دند اور سموگ کے ساتھ اس خوشک سردی کی وجہ سے بیماریوں کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس میں بیماریوں کے اگر بات کی جائے تو ناک کان گلہ کی بیماریوں کی شدت میں روز پر روز جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مر رہا ہے اور اس کے ساتھ دمیں اور سانس کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں اگر بات کریں تو طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خوشک سردی اور سموگ کے وجہ سے بچنے کے لیے شہریوں کو چاہیے کہ ماسک کا زیادہ استعمال کریں تاکہ سموگ سے بچا جائے کیونکہ سموگ کی وجہ سے ناک کان اور گلہ کے جو مریض ہیں ان میں روز پر روز زافہ دیکھنے کو مر رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر دوسری جانب بات کی جائے تو دند کی وجہ سے موٹروے کو بھی بند کر دیا گیا ہے موٹروے پولیس کی جانب سے جو آج موٹروے ایم ٹو ہے اس کو لاہور سے کورٹ سرور تک بند کیا گیا ہے جبکہ لاہور سیال کورٹ موٹروے بھی اس وقت بند ہے جبکہ موٹروے ایم ٹیری لاہور سے ملتان دند کے باعث بند کی گئی ہے موٹروے ایم ٹیری جو شیرشاہ سے پنڈی بٹیاں تک دند کی وجہ سے بند ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے کیامرہ منٹ سے کہیے کہ تھوڑے سے مناظر ہمیں دکھائے وہاں پر کس طرح کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں چونکہ دند شدید ہے اور شیہیوں کو یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں جی بالکل اگر بات کی جائے تو اس وقت دند کی تو میں جہاں پر اس وقت موجود ہوں یہ ٹھوکر نیاز بے کا لاکہ ہے موٹروے یہاں پر اگر میرا کیمرہ میں نے ارسلہ دکھائے تو یہ دند کے یہ مناظر ہیں کہ یہاں پر اس وقت دند کی شدد اتنی ہے کہ یہاں پر موٹروے کو بند کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اگر روڈز کی بات کی جائے تو دیگر روڈ پر جو ہے ٹریفک بھی اس وقت اس روی کا شکار ہے کیونکہ دند کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دند سے بچنے کے لیے فاصل تعدابی جو ہے ان کو اپنائیں تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور دوسری جانب جو ہے ترجمان موٹروے ان کا کہنا ہے کہ روڈ یوزر جو ہے ان کو چاہیے کہ کم سے کم سفر کریں اور غیر ضروری سفر اسے اتناب کریں اگر ان کو سفر کرنا ہے تو صبح دس بجے سے لے کر شام چھ بجے تک وہ سفر کریں اور رات کے سفر سے بلکل اپنے آپ کو جو ہے اس سے بچیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اب سردی کی شدت بھی زیادہ ہے خوشک سردی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دند کا راج بھی اس وقت برقرار ہے دند زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے موٹروے کو بند کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے موٹروے کو بند کیا جاتا ہے اور دوسری جانب اس وقت اگر بات کی جائے تو دند اور سموک کی وجہ سے اس وقت جو ہے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے بالکل یقینی طور پر شہریوں کی زندگی کی حفاظت جو ہے وہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے